بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس آپ دیکھ رہے ہیں ایڈوکیشنل چینل کی ایم سی ایج فیزکس اکیڈمی میں ہوں پروفیسر خالد محمود سبجیکٹ ہے ہمارا اپلائیڈ فیزکس ون کوڈ ہے اس کا پی ایچ وائی وان فور تری ٹی اے پرنٹنگ اینڈ گرافک آرٹس ٹکنالوجی کے سٹوڈنٹس یہ سبجیکٹ پڑھتے ہیں فرسٹ یئر میں ہم اس کے لانگ قویسٹنز کر رہے ہیں آج ہم نے چپٹر نمبر فائیو کا کویسٹن نمبر فائیو پائنٹ فور کرنا ہے چپٹر نمبر فائیو ہے ہائیڈرو سٹیٹکس اور کویسٹن نمبر فائیو پائنٹ فور ہے سٹیٹ اینڈ ایکس پرین آرکی میز پرنسپل اگزام کے نکتہ نظر سے بہت ہی اہم کویسٹن ہے آرکی میز پرنسپل آرکی میز پرنسپل سٹیٹس دیکھ پہلے ہم سکھا تھا اس کو سٹیٹ کریں تو ہم اس کی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں جب کوئی اوبچیکٹ ہو ہمارے پاس ہم اس کو کسی لیکوڈ میں کلی طور پر یا جزوی طور پر اس کو امرس کر دیں یعنی اس میں ڈبو دیں یعنی وہ پورا اس لیکوڈ میں ڈبا ہوا ہو یا اس کا کچھ حصہ اس لیکوڈ میں ڈبا ہوا ہو تو اس کے اوپر ایک اپورڈ فورس لگتی ہے جس کو ہم اپ ترسٹ کہتے ہیں equal to the weight of the liquid it displaces اور کتنی فورس لگتی ہے جو لیکوڈ وہ اوبجیکٹ اپنی جگہ سے ڈسپلیس کرے گا اس لیکوڈ کے ویٹ کے برابر اس کے اوپر اپ ترسٹ لگتی ہے اس کو ہم آرکی میتز پرنسپل کہتے ہیں ایک طور پھر اس کو دیکھتے ہیں when an object is totally or partially immersed in a liquid an اپ ترسٹ acts on it equal to the weight of the liquid it displaces کہ جب بھی کوئی object کسی liquid میں کلی طور پر یا جزوی طور پر ڈبویا جاتا ہے تو اس کے اوپر ایک اپ ترسٹ لگتی ہے جو کہ اس object کے ہٹائے ہوئے liquid کے وزن کے برابر ہوتی ہے تو اس کو ہم آرکی میتز پرنسپل کہتے ہیں اب اس کو ہم نے explain بھی کرنا ہے explanation کہلیں یا ہم اس کو proof کریں گے consider a solid cylinder of cross sectional area a ہم ایک solid cylinder لے لیتے ہیں جس کا cross sectional area جو ہے وہ a ہے capital a سے ہم نے اس کو represent کیا and height h اور اس کی height جو ہے وہ h ہے یعنی ایک cylinder ہے ہمارے پاس اس کا base area کہلیں یا top area کہلیں وہ a کے برابر ہے اور اس کی height جو ہے وہ h کے برابر ہے immersed in a liquid اس کو ہم نے ایک liquid میں immerse کر دیا یعنی debout دیا as shown in figure جیسا کہ figure میں دکھایا گیا ہے figure ہم اگلی slide میں دیکھیں گے let h1 and h2 be the depths of the top and bottom faces of the cylinder respectively from the surface of the liquid یعنی اس cylinder جو ہے اس کی جو top ہے وہ اس liquid میں h1 گہرائی پہ ہے اور جو اس کی bottom ہے وہ اس liquid میں h2 گہرائی پہ ہے h2 minus h1 اگر ہم کریں گے تو وہ کیا نکلے گا وہ cylinder کی height نکلے گی تو اس لیے h1 h2 minus h1 is equal to h آ جائے گا ہمارے پاس یعنی cylinder کی height جو ہے وہ برابر ہوگی h2 minus h1 if p1 and p2 are the liquid pressure کیونکہ وہ ہم نے object جو ہے اس liquid میں مرز کر دیا ہے تو اس کے اوپر liquid نے pressure exert کرنا ہے جس کو ہم hydrostatic pressure کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی body لی 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 exert کرتا ہے وہ pressure جو ہے اس کو ہم hydrostatic pressure کرتے ہیں hydrostatic pressure جو ہے وہ کیونکہ گہرائی پہ depend کرتا ہے کہ کوئی object کتنی گہرائی پہ ہے اس لیے جو cylinder ہم نے اس liquid میں ڈالا ہے اس کی جو top کی سرفس ہے اس کی گہرائی اور ہے اس کی جو bottom ہے اس کی گہرائی اور ہے اس لیے اس کے top پہ pressure کچھ اور ہونا ہے اور اس کی bottom پہ pressure کچھ اور ہونا ہے تو اس چیز کو ہم نے یوں لکھا ہے کہ if p1 and p2 are the liquid pressures at depth h1 جنی h1 depth جو ہے وہاں پہ pressure p1 ہے and h2 وہاں پہ pressure p2 irrespective and rho is its density اور liquid جو ہے اس کی density جو ہے وہ rho ہے density کیا ہوتی ہے mass per unit volume تو ہم لکھ سکتے ہیں p1 یعنی pressure جو ہونا p1 وہ کتنا ہوگا ہمیں معلوم ہے hydrostatic pressure p is equal to rho g h ہوتا ہے یہ ہم اپنے پیشلے question میں اس کو ثابت کر چکے ہیں hydrostatic pressure جو ہے وہ کن تین factors پہ depend کرتا ہے وہ liquid کی density پہ depend کرتا ہے acceleration due to gravity g پہ depend کرتا ہے اور liquid کے اندر کے ہرائی پہ ہرائی پہ کرتا ہے تو اس لحاظ سے جو top کی surface ہونی ہے اور cylinder کی اس کے اوپر جو pressure ہوگا اس کو ہم نے پی ون رکھا ہے وہ برابر ہوگا رو جی ایچ ون کیونکہ اس کی depth ایچ ون ہے اور جو pressure پی ٹو ہوگا جو کہ اس کی باٹم پہ ہونا ہے وہ برابر ہوگا رو جی ایچ ٹو کیونکہ باٹم اس گہرائی پہ ہے تو یہ دونوں pressure ہوگا ہے top پہ pressure ہوگا پی ون رو جی ایچ ون اور باٹم پہ pressure ہوگا پی ٹو is ایکل رو جی ایچ ٹو let the force f1 be exerted at the top of the cylinder by the liquid due to pressure پی ون تو پی شر کیا ہوتا ہے پر یونٹ force لگ رہی ہے and the force f2 is exerted at the bottom of the cylinder by the liquid due to pressure p2 اور bottom کے اوپر پی 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 تو تھا تو وہاں پہ فرز کالیں فورس ہے وہ پی f2 لگ رہی ہے اس پی two pressure کی وی سے تو دونوں جو اس کے face ہیں جو top پہ ہے اور جو bottom پہ ہے top پہ جو force لگ رہی ہے اس کے کے سامنے ہوگی میں کیونکہ سلائیڈز پہ کام کر رہا ہوں اس لیے سلائیڈ پہ فگر الیتا سے میں نے شو کی ہے یہ ہمارے پاس ایک container ہے اس container میں یہ ہم نے ایک liquid لے لیا اس liquid کے اندر یہ شیپ ہے یہ شیپ جو کہلاتی ہے اس کو ہم نے اس liquid کے اندر ہے تو اس کی گرہی کتنی ہے یہ water کے top سے liquid کے top سے یہ تک h 2 ہے یہاں پہ جو pressure اس کے اوپر آرہا ہے top face کے اوپر پر رکھا اس پی 1 pressure کے ویسے اس surface کے اوپر جو force لگ رہی ہے کیونکہ force per unit area جوتی وہ ایسی طرح سے اس bottom کی surface جو ہے اس کے اوپر بھی جو force لگ گئی اس کو ہم نے f2 کہا جنی p2 کی ویسے اس bottom کے اوپر جو force لگ رہی ہے یہ upward direction میں لگ رہی ہے یہ f2 ہے اور پی 1 pressure کی ویسے جو top کی surface کے اوپر force لگ یہ f1 ہے اب یہ ہم یہ ہمارے پاس یہ سے لے کر یہ h2 depth ہے اور یہ سے لے کر یہ تک h1 depth ہے ان دونوں کا difference دیکھیں گے ہم h2 minus h1 یہ h کے برابر آئے گا اب اگر یہ باتیں آپ کو سمجھ آگئی ہیں تو اب ہم اس figure کو لے کے آگے چلتے ہیں اب thrust on a body immersed in a liquid is equal to the weight of the liquid displaced یہ ہمیں ارکمی principle کہتا ہے کہ جو اب thrust ہوتی ہے وہ اس liquid کے جو displaced کرے گا جو liquid وہ body جو immersed کی ہم نے اس کے weight کے برابر ہوتی یہ ہم نے ثابت کرنا ہے تو f1 ہمارے پاس کتنی force آئے گی ہمیں معلوم ہے pressure کیلئے formula کیا اگر ہم نے f نکالنا ہو یہاں سے a کو ادھر لے جانا پڑے گا f is equal to p a 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 top پہ ہے وہ ضرب area اور جتنا pressure bottom پہ ہے وہ ضرب area تو یہ top والی force نکلے گی یہ bottom والی force نکلے گی اب یہ pressure کے لیے ہمارے پاس hydrostatic pressure کا formula ہم نے لکھا کہ p is equal to rho g h ہوتا ہے تو p 1 kتنا ہے rho g h 1 تو یہ a a اتنی force لگے گی top کے اوپر اور اس کی direction کیا ہوگی downward direction ہوگی اور یہ f force کتنی آجائے گی p kتنا ہوگا rho g h 2 ہوگا اور یہ a multiply ہو رہا ساتھ تو f is equal to rho g h 2 a تو یہ force لگے گی کہا پہ bottom کی surface کے اوپر تو یہ کس direction میں لگنی یہ upward direction میں لگنی کیونکہ force جو pressure کے وحیسے لگ رہی ہوتی ہے تو اس surface کے اوپر upward direction میں force لگ گی تو یہ دونوں forces ہمارے پاس آگئے top پہ force f1 اتنی لگ رہی رو g h1 a اور bottom پہ force لگ رہی رو g h2 a اب ہم دونوں کا difference لے لیتے ہیں دونوں کا فرق کتنا ہے دونوں forces f1 and f2 are acting on the opposite faces یہ opposite faces پہ لگ رہی ہے ایک top پہ face پہ لگ رہی ہے ایک bottom کے face پہ لگ therefore the net force اس کو f کہہ لیتے کتنی ہوگی دونوں کے difference کے برابر f will be f2 minus f1 کے برابر ہوگی in the direction of f2 کیوں اس لیے کہ ہمارے پاس جو bottom والی surface ہے وہ زیادہ گہرائی پہ تو وہاں پہ زیادہ pressure ہونا ہے تو وہاں پہ زیادہ force لگنی ہے تو اس کا مطلب ہے f2 والی force زیادہ ہوگی اور f1 فورس کم ہوگی تو difference کیسے نکل لگا f2 میں سے f1 کو minus کر اور کس direction میں ہوگی جو force زیادہ ہے اس force کی direction میں فورس ہوگی تو دیچے والی force کیونکہ زیادہ f2 پہ اس رئیے f2 کی direction میں ہوگی اور f2 کی direction کون سی ہے وہ تو upward ہے پہ اس net force f اس کے اوپر لگے گی سیلنڈر کے اوپر upward direction میں اس کو ہم up thrust کرتے تو یہی ہم نے calculate کرنی تھی تو f2 minus f1 کتنا آجائے گا f2 کتنا ہے rho g h2 a اور f1 کتنا ہے rho g h1 a تو ان میں سے f2 minus f1 rho g h2 a g a اس میں بھی ہے یہ دونوں میں سے common لے لیتے rho g a تو یہ h2 minus h1 bracket میں رہ جائے گا ہمارے پاس h2 minus h1 کتنا ہے یہ سلنڈر کی height ہے تو یہ h کے برابر ہے تو اس کی اگر h آجائے گا اس کا مطلب یہ کہ net force جو ہوگی جو کر لیے کہ اس کے اوپر آپ ترسٹ کتنی لگ اب a کیا ہے cylinder کا top area ہے اور h اس کی height ہے تو یہ دونوں multiply ہوگی کیا نکلے گا سلنڈر کی volume نکلے گی here a h is the volume v of the cylinder تو یہ cylinder کی volume بنے گی and is equal to the volume of the liquid displaced by the cylinder تو جتنی cylinder کی volume ہے اتنا ہی cylinder جو liquid displaced کرے گا ظاہر ہے وہ جگہ تو اس نے لے لی جتنی اس کی volume ہے تو اتنی volume کا liquid جو displaced ہو جائے گا تو یہ v جو ہے یہ cylinder کی volume بھی ہے اور یہ liquid کی volume بھی بنے گی جو کہ اس cylinder نے ڈسپلیس کیا کیونکہ وہ تو برابر ہی ہونے سو up thrust of the liquid is equal to rho g اور اس کی جگہ پہ کیا جائے گا volume آجائے cylinder تو rho g v اس کے برابر up thrust لگے گی اس کو question number three کہہ لیں therefore rho g v is up thrust are point force یہ point force displace کیا ہے solar cylinder میں یہ اس کے weight کے برابر ہے اگر ہم یہ ثابت کر دیں گے کہ یہ liquid کے weight کے برابر ہے تو پھر archimates principle ثابت ہو جائے گا وہ یہ ہی کہتا ہے کہ اپ thrust رہی ہے وہ اس object کے displaced liquid کے weight کے برابر ہوتی ہے تو پھر اس کو ثابت کرتے ہم now let the weight of the displaced water first کہ لیں جو water displaced اس کا weight w ہے تو w کس کے برابر ہوتا ہے m v کے برابر ہوتا ہے اس کو question number 4 کہ لیں the density of the liquid کتنی ہے ہم نے رو رکھا ہے کہ liquid جو بھی ہے اس کی density رو ہے اور ہمیں لے جانا پڑے گا m is equal to rho v ہو جائے گا تو اتنا mass displaced ہوگا اب یہ mass جو ہے اس کی value rho v ہم یہاں پہ put کر دی تو w کیا بن جائے گا rho v g بن جائے گا تو equation number 5 سے equation number 4 میں m کی value put value of m from equation number 5 in equation number 4 we get w is equal to rho v g تو w is equal to rho v g آگیا ہمارے پاس equation number 6 shows that the up thrust is equal to the weight of the displaced liquid تو یہ دونوں برابر ہیں equation number 3 میں up thrust نکالی تھی اور equation number 6 میں اس کا weight نکال ہے رو v g نکلا دونوں برابر نکلیں تو یہی arkeme principle کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ کسی بھی body کو جب ہم کلی طور پر یا جزوی طور پر کسی liquid میں مرس کرتے ہیں تو اس کے اوپر جو up thrust لگتی ہے وہ اس کے display ce کی ہوئے liquid کے وزن کے برابر ہوتی تو hence ارکی means principle proof تو ہم نے اس کو proof کر دیا تو سٹوڈنٹس یہ آپ کا question تھا ہم نے اس کو دیکھ لیا خود بھی دیکھیں دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کریں ویڈیو کو اور اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ کی ایم سی ایج فیزکس اکیڈمی کی طرف سے آپ کے باقی کے long questions وہ آپ بھی آپ تک پہنچتے رہیں اگر کوئی ویڈیو پسند آئے تو اس کو like پی کر لیا کریں میری طرف سے اللہ حافظ شاد رہیں عباد